بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج سنوار دو جنوری ہے اس ملک میں ایک عجیب و غریب ڈراما جاری ہے اس ڈرامے کے حوالے سے بات کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور ہماری حکومت جب بھی جو بھی جماعت حکومت میں ہوتی ہے وہ بڑے دعوے سے کہتی ہے کہ ملک میں جمہوری ہے لیکن سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اصل میں طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ حکومتیں بناتی ہے حکومتیں گراتی ہے وفاداریاں تبدیل کروات پاکستان کی سیاست سے الگ ہونے کا فیصلہ کر بھی لے تو پھر کوئی سیاسی جماعت اس کو کھینچ کر واپس سیاست میں لاتی ہے اور ایک دعوے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا گزشتہ کچھ عرصے میں یہ دعوے جو ہے وہ جنرل کمر جاوید باجبہ کے دور میں ہوا تھا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستانی سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے اس دعوے کے حوالے سے ایک محتزاد رائے موجود ہے لیکن آرمی چیف تبدیل ہو جاتے ہیں ایک نئے آرمی چیف اور پہلی مرتبہ ان کا ایک بیان ایسا سامنے آتا ہے جو کہ یہ اشارہ دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مایوس نظر آتی ہے موجودہ حکومت کی کارکردگی سے اور ایک طریقے سے ان کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ سمجھ لیں وہ اشارہ ملتا ہے اس بیان سے جو کہ جنرل آسم منیر نے نئے آرمی چیف نے دیا ان کا بیان سامنے آیا کراچی میں وہ موجود تھے اور سال کا آخری دن تھا آخری دن انہوں نے کیا کہا اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر اس کے بعد جو چوبیس گھنٹے گزرے ہیں وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ان چوبیس گھنٹوں میں جو دو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ایک پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو اس کے چیرمن ہے ان کا کیا کنڈکٹ رہا اس بیان کے اگلے چوبیس گھنٹوں میں اور مسلم لیگ نواز نے کس قسم کے تیور دکھائے اور معاملات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں اب جو آرمی چیف صاحب ہے ان کا ظاہرہ کے بیان اور ان کی حوالے سے جو خبر ہے وہ تو لمبی چوڑی ہے آرمی چیف موجود تھے نیول اکیڈمی کراچی میں وہاں پر پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی میں صرف آپریٹنگ لائنز آپ کو بتا دیتا ہوں جو انہوں نے کہی اور وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہے اب ملک کے آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت اور دہشت گردی پر قومی اتفاق کے رائے درکار ہے یعنی کہ ایک کنسنسس ہونا چاہیے ایک اتفاق کے رائے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان اب اس میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دو تین باتیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے کہا کہ ملک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے معیشت اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے قومی اتفاق کے رائے کی ضرورت ہے اب آئی ایس پی آر نے جو اس کے حوالے سے ایک سپیسیفک کوٹ جاری کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آرمی چیف نے کہا ملک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے یہ ہو گیا اس لیے معیشت اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی سطح کے اتفاق کے رائے کی ضرورت ہے اب یہ کل ملا کر یہ بات ہے یہ دو جملوں میں بات ہے جو کی گئی ہارمی چیف کی طرف سے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے نہیں پاکستان کی معیشت اور نہیں دہشت گردی پر قابو پانا لہذا آپ کو کنسنسز چاہیے ایک بروڈر نیشنل کنسنسز اب اس نیشنل کنسنسز کا کیا مطلب ہے کہ بارہ تیرہ سیاسی جماعتیں وہ تو سب کی سب حکومت میں موجود ہیں تو کنسنسز چاہیے عمران خان صاحب سے تو ایک طریقے سے آپ اس بیان کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے آرمی چیف نے نہ صرف یہ کہ موجودہ حکومت اس کی کارکردگی کی کلی جو ہے وہ کھول دی ہے اس بیان سے ساتھ ہی انہوں نے اپنے طور پر شاید ایک ڈھکے چوپے الفاظ میں ایک انویٹیشن بھی دیا ہے ایک سوفٹ کے سمکہ کے آئیں بیٹھیں تمام کی تمام ملک کی قیادت کسی میز کے گرد بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اس ساری صورتحال سے ملک کو باہر نکالا جائے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس بیان کے بعد جو دو میجر لڑنے والی پارٹیز ہیں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز ان کے بیانات میں جھلکنا چاہیے تھا کہ ان کے تیور کہہ لیکن جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ماننے کو تیار نظر نہیں آتے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب جب سال نو کا آغاز ہونے ہی والا تھا انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کیا ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ سال دوہزار بائیس بیق وقت بہترین اور بدترین تھا ذاتی مفاد میں گندھی ایک سازش کے ذریعے بہترین معاشی کارکردگی دکھانے والی حکومت کو ہٹایا گیا اور پاکستان کو مجرموں کے گروہ کے حوالے کر دیا گیا اس گروہ نے معیشت زمین بوس کی خود کو اینارو ٹو دیا اور نیب قانون میں ترامیم کے ذریعے تمام وائٹ کالر کرمینلز کے لیے لوٹ مار کے دروازے کھول دیا یہ سال بہترین یوں تھا کہ اسی دوران میں نے اہل پاکستان کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھلتے دیکھا الیکشن کمیشن اور مقتدرہ کی مکمل پشت بانی سے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے یکجا ہو کر تحریک انصاف کے خلاف صف آرہ ہونے کے باوجود تحریک انصاف غیر معمولی عوامی تائید اور حمایت سے پچھتر فیصد زمنی انتخابات میں فتحیاب رہی اور اس نے خود کو صحیح معنوں میں ایک قومی جماعت کے طور پر منظم کیا آج کل قومی منظر نامے پر خصوصا دیوالیہ پن کے امکانات کے بائیس چھائی مایوسی کے باوجود میرا رب العزت پر ایمان اور اپنی قوم پر اعتماد ہے کہ تحریک انصاف بلا شبہ دوہزار تیس میں انتخابات کے ذریعے ایک مضبوط حکومت قائم کرے گی اور پاکستان کو بہرانوں کی اس دلدل جس میں امپورٹڈ سرکار اور اس کے سرپرستوں نے ملک کو دھکیلہ ہے سے نجات دلوانے کے لیے ٹھوس دھانچا جاتی اصلاحات متعرف کروائے گی ایک کمپریہنسیو جو ہے وہ بیان تھا لیکن اس بیان کے اوپر جن سٹیک ہولڈرز کو کہہ رہے تھے کہ قومی اتفاق رائے پیدا کریں اور مل بیٹھ کر جو ہے وہ ان معاملات کو مسائل کو حل کریں مریم اورنگزیب ان کی ترجمان ہیں وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی اس ٹوئٹ کو کوٹ ٹوئٹ کیا انہوں نے لکھا کیا بندہ ہے عید شبرات کی تمیز نہ ہی نئے سال کا کوئی خیال دعا نہ ہی کبھی خیر کا کوئی کلمہ اپنی ذات میں قید شخص کو آگے کی سوچ نہیں نہ کسی کے غم کا خیال نہ کسی کی خوشی کا احساس جسے دوسروں کی خوشی میں خوشی اور غم میں دکھ بانٹنا نہ آتا ہو وہ بائیس کروڑ عوام کا کیا سوچتا یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کومنٹ کیا اب ایسے احرانی کی بات ہے یہ خوشی میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ جس ہلکے میں رہتی ہیں جن لوگوں سے یعنی کہ ہلکہ احباب جو ہے ان کا جو ان کا کلوز سرکل ہے وہ غالباً بہت آسودہ حال ہیں وہ بہت خوش رہتے ہیں لہٰذا ان کو لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ خوشی اور عمران خان معیشت کی بات کر رہے حالانکہ وہ اگر اس ملک میں گلی محلوں میں جا کر دیکھیں کہ اس وقت عوام کی کیا صورتح حال ہے معیشت کی وجہ سے تو اندازہ ہو بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں اور ایک طریقے سے اب دھمکیاں ایکسچینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اسی چوبیس گھنٹے میں ہوا ہے آرمی چیف کے بیان کے اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر یہ ہوا ہے ایاز صادق یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جلدی نہیں ہونے والے عمران خان کیسز بھگتنے کی تیاری کریں وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ایاز صادق نے چیئرمن پاکستان تاریک انصاف کو مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اب کیسز بھگتنے کی تیاری کریں وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے وہاں پر سردار ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان پر جس جس نے احسان کیا بدلے میں عمران خان نے سب احسان کرنے والوں کو ڈس لیا کیا اب کو عمران خان پر اعتبار کرے گا ایاز صادق نے ساتھ یہ بھی کہا کہ علیم خان اب یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ علیم خان اور جہانگیر ترین کا مقدمہ بھی لڑتی ہے ان کے خلاف کیا بات کرتی تھی یا آپس میں کیا باتیں کرتے تھے اب یہ ان کے وکیل بنے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین نے عمران خان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا مگر عمران خان نے انہیں بھی دھوکہ دیا لہٰذا اب لوگ بے وقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ اگلے سال جو الیکشن ہونا ہے یعنی کہ یہ جو الیکشن ہے انہوں نے کہا کہا انہوں نے اگلے سال ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ گفتگوی سی پیرائے میں ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ بے ساکھی ہیں عمران خان کے پاس نہیں ہوں گی عمران خان کیسز بھگتنے کی تیاری کر لیں عمران خان تم اپنی بیٹی توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کا بھی حساب دوگے الیکشن جلدی نہیں ہونے والے زیادہ تک نہ کرو پنجاب کی خیرمناؤس ساکب نصار کی بھی پکڑ ہوگی ساتھی چودری پرویز علائی کو بھی انہوں نے تجویز دے دی انہوں نے کہا کہ پرویز علائی صاحب آپ جو ہیں وہ عمران خان پر احسان نہ کریں ان کے شر سے ڈریں عمران خان کی خسرت نہیں بدلنی آپ بھی عمران خان کی مدد کر کے کوئی خوشی حاصل نہیں کر پائیں گے ساتھی وہ پھر ایک طویل گفتگو ہے جو انہوں نے کی لیکن یہ بسیکلی کرکس ہے جو کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے آیا پھر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یکم جنوری کو سال کے پہلے دن آغاز پر سالے نو کے آغاز پر پی ٹی آئی کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں اسلامباد میں پاکستان دریگ انصاف کو کور کرتے ہیں وہ یہاں سے گئے ہوئے تھے ملاقات کے لئے ان سے ملاقات کے دوران جو گفتگو انہوں نے کی وہ گفتگو عمران خان صاحب کے تیور بتاتی ہے کہ یہ جو سیاسی محول ہے جسی سیاسی میدان ہے سیاسی اکھاڑا ہے اب یہ سیٹ ہو گیا ہے اور لڑائی اسی طریقے سے چلے گی اور کوئی بھی ٹمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لئے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ پلے بوائے والا جو بیان چل رہا ہے وہ بھی اسی گفتگو کے دوران کہا تھا عمران خان صاحب نے کہا کہ جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل ریٹائرڈ کمر باجوا وہ آخری ملاقات جب ان کے ساتھ ہوئی تو اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں تو میں نے جواب دیا کہ ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں اب یہ گفتگو کس تناظر میں ہو رہی تھی وہ آڈیوز ویڈیوز کے تناظر میں کوئی بات ہو رہی تھی اور اس میں عمران خان صاحب نے جب ان کو یہ کہا کہ یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ جو ملک کی سیکیورٹی ادارے ہیں اور یہ گفتگو عمران خان صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں بہرحال وہ جو گفتگو تھی پھر اس میں ڈانلڈ لو کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے بات کی کہ پاکستان سے ڈانلڈ لو کو سبق پڑھایا گیا تھا وہ جو مراصلہ آیا تھا اس کے حوالے سے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے اوپر بھی ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ وہ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہے لیکن نیوٹرل نظر نہیں آتے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے تین ارکان پنجاب اسمبلی ہیں ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں کراچی میں ایمکی ایم کو اکٹھا اور باپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے اب یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہیں جن کا تذکرہ کر رہے ہیں پھر ساتھ ہی عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سارا کام ہے یہ کام بسیکلی وہ سیٹ اپ کر رہا ہے جو باجوہ صاحب چھوڑ کر گئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سابق آنمی چیف جنرل ریٹائڈ کمر جاوید باجوہ سے متعلق کہتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے ہمارے تعلقات خراب ہوئے امریکہ میں حسین حکانی کو باجوہ نے لوبنگ کے لیے خائر کیا حسین حکانی میرے خلاف کیمپین اور جنرل باجوہ کی تشہیر کرتے رہے جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں مجھے کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں میں نے جواب دیا ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں کمر جاوید باجوہ کمر پر جھرا گھوپنے اور ساتھ ساتھ پھر ہمدردی بھی کر رہے تھے ساتھ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ابھی بھی جنرل بیٹائیڈ کمر جاوید باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے اور پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک آدمی کا نام ہے یعنی کہ آرمی چیف کا نام ہے ملک تب چلے گا جب فوج اور سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر ہوں گی ہم اسمبلیوں میں جا کر کیا کریں گے کوئی فائدہ نہیں ملک میں صاف شفاف الیکشن ہوں پائیدار حکومت بنیں شفاف الیکشن سے ملک میں استحقام آئے گا اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت سب بہرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر عمران خان صاحب جو ہے وہ تھوڑا بہت اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے کردار کے حوالے سے پوشن کریئٹ کرتے ہو نظر آتے ہیں لیکن جو تجویز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے یعنی کہ آرمی چیف کی طرف سے آ رہی ہے کہ آپ اتفاہ کے رائے پیدا کریں وہ نہ نون لیگ کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف ساتھ ہی وہ پھر ایک طویل گفتگو ہے جو عمران خان صاحب نے کی مشرہ بی بی کے حوالے سے بات کی نجم سیٹی کے حوالے سے بات کی ملٹری آپریشن افغانستان کے ساتھ تعلقات بلاول بھٹو زرداری ان تمام معاملات پر بات کی یہ ہے اس وقت ہمارا دو جنوری دوہزار تیس کا سیاسی منظر نامہ آج ہونے جا رہی ہے جی دوسری میٹنگ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا دوسرا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس قومی سلامتی کے اجلاس اور اس کے بعد جو آئندہ ایک کور کمانڈر کانفرنس ظاہر ہے کہ ایک انٹرویل کے بعد ایک وقفے کے بعد پاکستان میں ایک سسٹم ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اس کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے صدیق جان صاحب جو ہے ان کی کسی سے بات ہوئی تھی اور اس پہ ہم نے شہر اقتدار کے لیے ایک وڈیو ریکارڈ کی اب سے چند گھنٹے کے بعد وہ وڈیو جو ہے وہ بھی شہر اقتدار کے چینل پر آپ دیکھ پائیں گے اس وقت سیاسی مارا ماری جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو تجویز آئی کہ آپ معاملات کو اتفاق رائے کی طرف لے کر جائیں وہ کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا دیزار در ڈیٹیلز اگلی بڑے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ